اور ایسے لوگ ٹرانس جنڈر کراتے ہیں جو اپنی جنڈر کو ٹرانس کرتے ہیں چینج کرتے ہیں پاکستان فلم انڈسٹری ختم نہیں ہوئی اس کے جو ہیرے تھے جن کے کندوں پہ فلم انڈسٹری تھی وہ مر گئے انتقال ہو گیا ان کا صدیقی صاحب جیسے میں نے ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھے اور میں آپ کو جانتا ہی نہ ہوں تو میں کیا تفصیل ہوں پچاس باون سالہ کیریئر میں مجھے کوئی ایسا جملہ یاد نہیں آتا ہے جو میں نے لکھا ہو اور وہ میں اپنی بہن یا بیٹی کے آگے نہ کہہ سکوں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زین صدیقی آپ دیکھ رہے ہیں رنگے نو چینل ناظرین اس وقت میں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں موجود ہوں اور جیسے کہ آپ کے علم میں کہ فلم جوائی لینڈ پر جو ہے پابندی بھی لگی تھی اور حکومت نے پھر اس پابندی کو ہٹا بھی دیا اور صوبائی حکومت کی جانب سے پابندی لگائی گئی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ڈائریکٹر رائٹر پروڈیوسر جناب نظر حسین صاحب ان سے ہم نہ صرف فلم جوائی لینڈ کے حوالے سے بات کریں گے بلکہ جو ڈرامے آج کل پیش کیا جا رہے ہیں اس کے پاکستانی معاشرے پر کیا برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں یا اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم نظر صاحب کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ آپ ڈرامے میں بھی آ چکے ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سم اینڈ میں آپ سے تذکرہ کریں گے ساڑھے چودہ اگست اس کے حوالے سے بھی تھوڑی گفتگو کریں گے لیکن سب سے پہلے جو اس وقت مسئلہ اور معاملہ ہے وہ ہے جوائی لینڈ فلم کا کیا آپ نے یہ فلم ملاحظہ کی ہے جی نہیں میں نے یہ فلم نہیں دیکھی اچھا کیا آپ تک اس کے بارے میں آپ نے سنے میں سنی سنیا یہ باتوں پر بھروسہ نہیں کرتا صدیقی صاحب جیسے میں نے ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھے اور میں آپ کو جانتا ہی نہ ہوں تو میں کیا تفسرہ کروں گا چلیں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ٹرانس جنڈر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور بہت زیادہ کسرت سے اب زیادہ ہونے لگا ہے اور کہا تو یہ ہی جا رہا ہے کہ جی اس کے پیچھے کچھ ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے اس کو پاکستانی اسلامی معاشرے میں پرموٹ کیا جا رہا ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست بات ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ ٹرانس جنڈر چونکہ ہمارے ہاں فیشن ہو گیا ہے انگریزی بھولنے کا کسی کو اس بات کا مطلب پتا ہو یا نہ ہو لیکن وہ انگریزی بھولنے پر ٹرانس جنڈر اصل میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو خود کو خود سوچنے لگتے ہیں کہ جی میں تو نسوانیت ہے مجھ میں مردان کی نہیں ہے اور ایسے لوگ ٹرانس جنڈر کراتے ہیں جو اپنی جنڈر کو ٹرانس کرتے ہیں چینج کرتے ہیں لیکن جو ہمارے ہاں ہیں وہ خاجہ سرہ ہیں اور خاجہ سرہ کی انگریزی میرے خیال میں مجھے نہیں آتی تو خاجہ سرہ ہمارے ہاں سدیوں سے پہلے وہ کنیزوں کے روپ میں تھے اور ہم نے اپنے بچپن سے انہیں دیکھا شادی بیا اور سال گرا اردی کا تقریبات میں آتے تھے اب وہ جو جو بڑھتا جا رہا ہے تو وہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن وہ بھی بہرحال مخلوق ہیں رب کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا جو پیدائش ہی ہیں وہ خاجہ سرہ ہیں جو ٹرانس جنڈر ہیں انہوں نے ٹرانس کروایا ہے یہ فرق ہے ایک دوسرے جس فلم پہ اتنی تفسریں ہو رہے ہیں جنہوں نے دیکھا ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہوں میں نے چونکہ دیکھا ہی نہیں تو میں نہ اس فلم کی تعریف کر سکتا ہوں نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں نہیں صاحب یہ فلم چلے نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں چونکہ میں نے دیکھی نہیں کہ یہ فلم بہت خراب ہے معاشرہ تباہ ہو جائے گا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے نہیں دیکھا جب تک وہ فلم منظر عام پہ نہیں آجاتی اور ہم دیکھ نہیں لیتے اس پہ تفسرہ کرنا بلکل بیکار ہے آپ رہی دوسری بات یہ کہ معاشرے پہ کیا اثرات ہوں گے دیکھیں یہ جو ہے نا ہم لے کے گھوم رہے ہیں اس میں سب ہے مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اس میں آزان سنوں تلاوت سنوں گانا سنوں فلم دیکھوں ڈراما دیکھوں یہ مجھ پہ ہے اور اب معاشرہ ماشاءاللہ جو ہمارے ہاں تعلیمی آفتہ حضرات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو لوگ اپنی پسند کا ہی دیکھتے ہیں اور جو کچھ معاشرے میں بگاڑ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اسے آپ دروپ نہیں سکتے وہ فلموں کے ذریعے اور وی سی آر کے ذریعے اور اب انٹرنیٹ پہ آپ جو چاہے دیکھیں جو چاہے دیکھیں اور سینما تو ویسے ہی پاکستان فلم انڈسٹری کے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا ہے کہ پاکستان فلم انڈسٹری ختم نہیں ہوئی اس کے جو ہیرے تھے جن کے کندوں پہ فلم انڈسٹری تھی وہ مر گئے انتقال ہو گیا ان کا سارے اچھے ڈائریکٹر رائٹر پروڈیسر ایکٹر سنگر موزیشن جو بڑے بڑے لوگ تھے جن کو دیکھ کے کہتے تھے ہاں جی انڈسٹری ہے وہ ہو گئے اب تو گروپس ہیں ایک ایار وائی کا گروپ ہے ایک جیو کا گروپ ہے ایک ہم ٹی وی کا گروپ ہے اس پہ ہی فلمیں بن رہی ہیں ورنہ ہوتا یہ تھا جو ہم اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ کسی ایک ایکٹر یا کسی ایک رائٹر کسی ایک رائٹر کی فلم ہٹ ہوئی تو اس کے پاس سونے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا کیونکہ انڈسٹری دی اب ایک گروپ کی فلم ہٹ ہوتی ہے تو دوسرے گروپ سے اس کی خبر تک ریلیز نہیں ہوتی بلکل اور روتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری نہیں چل لئی اور ہم کیسے کہیں گے اور کیسے جھییں گے اور ٹکٹ اتنے مہنگے کر دیئے ہیں کہ ایک عام آدمی نہیں دیکھ سکتا مطلب میں نے اپنی دونوں فلمیں جو ہے نا وہ پروڈیسر کی مہربانی سے دیکھیں اس نے مجھے پاسسز دے دیئے تھے تو میں نے اپنی دونوں تینوں فلمیں دیکھ لی کراچی سے لاہور میں نے ان کے دیئے وے ٹکٹ پہ دیکھی گھبرانہ نہیں میں نے ان کے ٹکٹ پہ دیکھی اور ایک عورتی فہد مصطفیٰ کی فلم بات یہ ہے کہ ٹکٹ ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہمارے بس میں نہیں ہے آپ دو کروڑ یا بیس کروڑ کی فلم کیوں بناتے ہیں آپ وہ فلم بنائیں جس کے پیسے ایک عام آدمی کی جیب سے نکل آئیں اور یہ سینیما ہال جو بنائے ہیں یہ زندہ لوگوں کا سردخانہ ہے جیسے مردہ لوگوں کا سردخانہ ہوتا ہے اس طرح سردخانہ ہے تو یہ لیکسوری یہ سارے آپ لوگوں نے بنا لی ہیں تو ایک مخصوص گروپ کے لیے بنائیں ایک مخصوص طبقے کے لیے بنائیں ایک مخصوص طبقہ کتنی فلم دیکھے گا ان کے گھر میں تو ہر آسائش موجود ہے ان کے گھر میں اپنے منی سینیما گھر ہیں وہ جو چاہے دیکھیں اچھا سر میں نے یہ بات بھی سنی ہے کہ یہ خواجہ سرہ ہیں یا ٹرانس جنڈر ان کی آپس میں شادیاں بھی ہوتی ہیں کہ آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں جی میں کیا کہوں گا اخبارات بھرے ہیں ٹیلی ویزن بھرے ہیں اکثر آپ سنتے ہیں کہ ٹرانس جنڈر کا قتل ہو گیا اکثر وہ اتجاز کر رہا ہوتے ہیں جی مارا اکثر یہ ساری خبریں جو ہیں یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں وہ کیا ٹرانس جنڈر وہ جو خواجہ سرہ ان کے گھر برطند ہونے نہیں گیا تھا تب آپ ماشاءاللہ صحافت کی دنیا میں چینل چلا رہے ہیں تو یہ دیکھت کومن سینس کی بات ہے کہ کس وجہ سے وہ قتل ہو رہے ہیں کس وجہ سے انہیں مارا جاتا ہے اس کے محرکات سامنے آنے چاہیے ہیں اور کیا اس کی روک تھام تو ضروری ہے نا ظاہر ہے یہ معاشرہ اگر برائی کی طرف چلا جائے گا ایک اسلامی معاشرہ ہے تو پھر بگاڑ پیدا ہوگا اللہم آمین اللہ آپ کی دعا آپ کی زبان پوری کرے اور وہ ایسا ہو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چلیں یہ بھی ایک بات آپ سے کر لیتا ہوں کہ آج کل جو پاکستانی ڈرامیں آ رہے ہیں تو اس کا جو جو اس کے اثرات ہیں وہ معاشرے پہ جو عام ایک رائے پائی جاتی ہے وہ کوئی اچھے نہیں ہو رہے کیا آپ سمجھتے ہیں یہ درست بات ہے جو کچھ ڈراموں میں گھروں میں دکھایا جا رہے ہیں اصل میں ڈراما مارکیٹنگ کے ہاتھ میں آ گیا ہے ڈراما نہ رائٹر کے ہاتھ میں نہ ڈریکٹر کے ہاتھ میں مارکیٹنگ جس سبجیکٹ کو جس چیز کو اپروف کرتی ہے چینل وہی چلا تھا کیونکہ چینل بزنسمن کا ہے وہ نقصان کیوں اٹھائے اسے تو وہی سادہ بیچنا ہے جسے لوگ دیکھنا پسند کریں اب اس کے اثرات آپ ایک سک کرتے ہیں آپ پہ ہو جائیں گے میں نہیں کرتا مجھ پہ نہیں ہوں گے وہی ہے سیلف سنسر ہوتا ہے ہم نے ریڈیو پاکستان سے شروع کیا تھا کام اور ایک سیلف سنسر پیدا ہو گیا اندر تو اس پچاس باون سالہ کیریئر میں مجھے کوئی کیسا جملہ یاد نہیں آتا ہے جو میں نے لکھا ہو اور وہ میں اپنی بہن یا بیٹی کے آگے نہ کہہ سکتا یہ ہم پہ فرض ہے اب ہمیں پیسے چاہیے ہیں اب آپ دیکھیں نا اسی معاشرے میں ہم فلم کو اور ڈرامے کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اسی معاشرے میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ہیرین بیچ رہے ہیں آئیس بیچ رہے ہیں جسے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے وہ بھی پیسے کمانے کے لئے کر رہے ہیں نا سب تو صرف فلم انڈسٹری یا ڈراما انڈسٹری پہ جو تنقید ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے جو برا کام کرتے ہیں ان پہ تنقید ہو جو اچھا کام کرتے ہیں ان کی تعریف ہو لیکن ہمارے معاشرے میں اب یہ بات ختم ہو گئی ہے کہ کیسے حاصل کیا جائے اب تو یہ ہے کہ کیا حاصل ہوگا اچھا ایک ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھوں گا آپ نے انور مقصود صاحب کے پروگرام جو ساڑھے چودہ اگز جو ایک ان کا ڈراما ہے تھا اس میں شرکت کی اس میں ادھاکاری کی اس کے بارے میں کچھ بتائیے ناظرین کو کیسا تھا اور اس کے کیا مزمرات تھے کیوں پیش کیا گیا مزمرات تو اس میں کچھ بھی نہیں تھے میرے بھائی بات یہ ہے کہ انور مقصود صاحب ہمارے ملک ہے وہ سنہرہ قلم ہے جو معاشرے کی دکھتی رکھ پہ نشتر کا کام کرتا ہے اور وہ سچ لکھتے ہیں اور کسی کی تذہیق نہیں کرتے کسی کی بیستی نہیں کرتے کسی کا مداخ نہیں اڑاتے لیکن جو سچ ہوتا ہے وہ دکھاتے ہیں اور مجھ پہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں ان کے تقریباً تمام ٹھیٹرز میں میں نے کام کیا ہے جتنے بھی انہوں نے اب تک ٹھیٹر کی ہیں ساڑھے چودہ اگرس میں بھی تھا اور ابھی یہ کراچی میں ہوا ہے اور سو سے زائد اس کے شو ہوئے ہیں تو اگر اس میں ایسی کوئی متروک آئٹم ہوتے ہیں ایسی کوئی چیز ہوتی تو لوگ دیکھنے نہ آتے اچھا پاکستانی معاشرے کے لحاظ سے پاکستانی معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے رائٹرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کس طرح کا مواد تحریر کریں جو اس پاکستان کے لیے فائدے کا باعث ہو میں تو صرف ایک ہی پیغام دوں گا کہ جو اللہ کی مقدس کتاب ہے قرآن مجید نے جو پیغام دیا ہے ہم سب اس پہ عمل کریں رائٹر تو روٹی کے لیے کچھ بھی لکھ دے گا میرے جیسا کمزور آدمی اپنی کمزوری میں کچھ بھی بیج دے گا لیکن رب کریم کی جو مقدس کتاب ہے جسے ہم نے چومنے کے لیے رکھا ہے جسے ہم نے دمدرود کے لیے رکھا ہے اسے پڑھیں اسے سمجھیں اور اس کے تحت اپنی زندگی کو ڈھالیں گے تو معاشرے کی برائیوں خود ختم ہو جائیں کہ مجھے ٹھیک ہونا ہے مجھے میں آپ کے تنقید نہیں کر سکتا جب تک میں ٹھیک نہ ہو جاؤں کیونکہ ایک واقعہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا اور ناظرین کو بھی علم میں ہوگا کہ کوئی عورت اپنے بچے کو لے کے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میرا بیٹا میٹھا بہت تھا آپ نے فرمایا کل آؤ کل آئی پھر آپ نے فرمایا کل آؤ تین دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا میٹھا نہ کھایا کرو یہ اچھی چیز نہیں ہے تو ثابت یہ ہوا کہ انسانیت کا اتنا اعترام تھا جو محسین انسانیت ہیں جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ قابل اعترام واجب العترام ہیں قابل تعریف ہیں درد و سلام کے لائق ہیں وہ ایک بچے کا اعترام کر رہے تھے کہ تین دن بعد کہا لوگ اصحابہ نے عرض کی کہ سرکار دیا تو آپ پہلے دن فرما سکتے تھے تو آپ نے فرمایا اس سے پہلے میں بھی کھاتا تھا تو یہ جب تک ہم اپنے حقیقت اپنے مرکز کی طرف نہیں لوٹیں گے جب تک ہم مغرب کو دیکھیں گے ہم شمال کو دیکھیں گے ہم جنوب کو دیکھیں گے لیکن جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے جو روشنی ہمیں مل چکی ہے جو ہمارے ماں باپ ہمیں ویسپرن سے تربیہ دیتے ہیں اس کا رنگ نہیں لے رہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کتاب مقدس پہ عمل کرنا ہے جو ہمیں دی گئی ہے اور جس پہ عمل کیے بغیر ہم نہ مسلم معاشرہ ہیں نہ ہم مسلمان ہیں چلیں جی بہت بہت شکریہ نظر حسین صاحب آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اللہ تعالیٰ اسی طرح اس معاشرے کو پروان چڑھائے جس طرح آپ کے خیالات ہیں اسی کے ساتھ ناظرین اپنے محضبان ذہن صدیقی کو اجازت دیجئے چلتے چلتے آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے رنگ نو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز ملتی رہیں اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ